اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائے چینل امید کاتیو صاحب خیریر سے ہوں گے آج زبزد سے آپ کے لئے میٹھی میٹھی سی ریسپی لائیں ہوں وہ ہیں بریڈ ملائے رول یقین مانے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ نے ایز میں اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو آئیے ریسپی کرتے ہیں اسٹارٹ بسم اللہ احمان رحیم تو یہ میں نے لے لیا ہے دو کب دودھ یہ میں نے کچھا دودھ لے لیا ہے اور ساتھی میں لے لیا ہے یہ 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے شوگر لی ہے آدھی پیالی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور فلیم کر لیا ہے میں نے آن اور ساتھی میں نے یہ لائچی پاورڈر لے لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب اور اسے بھی مکس کر لیں گے اگر اس میں لائچی پاورڈر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ثابت لائچی ڈال سکتے ہیں اور اگر اس کا فلیور پسند نہیں کر سکتے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ملک پاورڈر لے لیا ہے آدھی پیالی کے قریب اسے بھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لوں گی پاورڈر سکتے ہیں کہ ہمارے جس میں ٹیسٹ آئے گا وہ بہت مزیک آئے گا اور ساتھ ہی میں نے یہ ون ٹیبل سپون کے قریب پسٹے اس میں اٹھ کر دیئے ہیں تو اچھے سے ہم اسے سب میتھرز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہلکا گاڑا ہونے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے تقریباً دس منٹ پکایا ہے تو ہلکا سا گاڑا ہو گیا ہے تو میں فلیم کروں گی آف اور فیسی پین یہی بھالا پین لے لیا ہے اس میں میں نے آدھا کپ ڈال دیا ہے دور جسے ہم ہمارے ملائی رول کے اندر کی فلنگ کو تیار کریں گے یعنی ماوا بنائیں گے تو یہ میں نے ایک پیال یہ قریب لے لیا ہے ملک پاورڈر آپ چاہیں تو ملک پاورڈر کی کونٹری کو بڑھا بھی سکتے ہیں اگر ہم ملائی رول زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو تو میں اچھے سے اس کو بھی مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ون ٹی سپون کے غریب چینی ایڈ کی ہے کیونکہ چینی ہم نے ہمارا جو پہلے اینا بیٹر بنایا ہے اس میں بھی ایڈ ہے اور پھر ملک پاورڈر بھی ہے تو اس سے بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا تو اب میں اس میں بھی ون ٹی سپون کے غریب الائچی پاورڈر ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے پکائیں گے پکائیں گے تاکہ اس میں اس کا گاڑا پنا جائے ماوے کی جیسے اور یہ میں نے اس میں ون ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے روز سیرم یعنی روح افزا تو اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو اگر آپ روح افزا ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا کوئی بھی فوٹ کل ایڈ کر سکتے ہیں ملائے رول کی ریسپی پہلے بھی ایک بار میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں بڑی مزے کی بنکی یہ تیار ہوتی ہے آپ نے عید میں اسے فیسے ضرور بنانا ہے میمان وغیرہ آئیں دعوت وغیرہ میں تو یہ بہت اچھا مینیو ہے بہت اچھی سی ریسپی ہے تو آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں اسے دگتار اسپیٹروں چلاتی جا رہی ہوں یہ تب تک ہمیں پکانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے کافی ترگاڑا ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ون ٹیبل سپن کے قریب گھی ایڈ کر دیا ہے اب اتنا پکا لوں گی اسے کہ جو یہ ہماری فیلنگ ہے نا وہ پینٹ چھوڑنا سٹارٹ کر دے اور بلکل لو فلیم پر آپ نے یہ کام کرنا ہے ہائی فلیم پر نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ایسا جو یہ ہماری فلنگ ہے وہ پینٹ چھوڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نے فلیم کو کر دیا ہے اور یہ میں نے لے لیے ہیں سلائسز اب اس کے ہم سائٹ کے جو برانڈ پارٹ سے وہ نکال لیں گے ساتھی ساتھ فلیمز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بر ایکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سارے سلائسز کو میں نے برانڈ پارٹس نکال لیں ہیں اب میں ایک سلائسز اٹھا لوں گی اور اس میں میں یہ نا جو ہم نے فلنگ بنائی ہے اس میں اٹ کرتی جاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں نے سلائسز کو بیلن کی مدد سے تھوڑا پتلا کر لیا تھا تو آپ نے بھی بیلن کی مدد سے سلائسز کو بیل کر پتلا کر لینا ہے اور اس طرح میں سلائنڈ سے جس نے ہمیں فلنگ اندر آئٹ کرنی ہے اگر آپ زیادہ زیادہ آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ زیادہ زیادہ آئٹ کر لیں تو اس طرح میں اس نے فلنگ آئٹ کر لی ہے اور اب اسے میں شکل کر دوں گی اس طرح میں بھی رول بنا لیں گی اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے پ Person رول بنا لیا ہے اس کا تو بس اس طریقے سے ہمیں سارے رول بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں سارے رول میں نے بنا لیے ہیں اب میں لے لوں گی کوکونٹ آوڈر یعنی پیسا ہوا کھوپرا اب اس میں ہم اپنے رول کو اس طریقے سے کر لیں گے کور اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے ہم کھوپرے کی تو اس طریقے سے میں سارے رولز کو ملائی رول ہیں اسے کوٹنگ کر لوں گی کھوپرے سے یہ دیکھیں سارے میں نے سرونگ ڈیش پر اس طریقے سے لگا دیئے ہیں کھوپرے کا کور کر کر اور اب جو ہم نے جو ہمارا ملک تھا اس میں جو ہم نے بنایا تھا بیٹر وہ اس میں میں ایٹ کر دوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے یقین ماں نے بہت مزے کی وہ بہت ہی زودت سی یہ ریسپی ہے یونک سی اور جٹ پٹ سے بن جائے گی اس میں تر ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو آپ اس میں دعوت مینیو میں بھی سے بنا سکتے ہیں عید مینگ جٹ پٹ سے بنا لیں بنا کے اسے فریزر لازمی کیجئے گا ایڈیٹ گھنٹے کے لیے تو یہ بہت اچھا سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اپر پستہ میں اس طریقے سے گانش کر دوں گی اور ساتھی میں نے بادام لے لیے تھے میں نے اس طریقے سے بیچ میں انہیں سے کٹ کر لیا تھا تو اب بادام کو اس طریقے سے ون بائی ون میں ان کے اوپر لگا دوں گی اس طریقے سے آپ چاہیں تو اگر بادام لگے کا نہیں لگانا چاہتاکتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اسے سکپی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ڈرائی فروٹس اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں تو لیجئے مزیدار سے ہمارے بریڈ ملالائی رول بن کے ریڈی ہیں تو آپ نے اس ریسٹی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے نیکس ویڈیو کے لیجئے